اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیسات اور میں ہوں ناصر حبیب آج چار ماہ سے زائد ہو چکے ہیں آل پارٹیز کانفرنس کو منقد ہوئے ہوئے نہ ہی مذاکرات کا آغاز ہوا ہے نہ ہی آپشن بی پہ جایا گیا ہے جبکہ ملیٹنٹس چوہیں ان کی کاروائیاں جاری ہیں ابھی ننے منے پھول اعتزاز حسن کی وہ بھی ملجھائے ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے کہ ایک بہت بہادر سپوت کراچی پولیس آفیسر چودری اسلم کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا اس کے علاوہ آج وزیراعظم کے مشیر امیر مقام صاحب پر بھی حملہ ہوا ہے تو ان کی ملیٹنٹس کی کاروائیاں اپنے طور پر جاری ہیں جبکہ یہ جو کاروائیاں کرنے والے ان میں سے بہت سے لوگوں کی کڑیاں جا کے مل رہی ہیں جو خودکش حملہ آور ہیں یا جو اٹیکرز ہیں ان کی کڑیاں مل رہی ہیں جا کے انفرچنلی مدرسوں سے کیا مدرسوں کے تعلیمی میار کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے یا وہاں ریفارمز لانے کی ضرورت ہے اور جس شخص نے پاکستان کو اس جنگ میں دھکیلہ اپنے اقتصادر کو مضبوط کرنے کے لیے کیا اس شخص کا بھی احتساب کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے شہید کون ہیں احتزاز حسن چودری اسلم یا وہ قاتل وہ خودکش حملہ آور جو ان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب جو کہ معروف تجزیہ کار ہیں اور نہ صرف سینس دانیں بلکہ سینس دانوں کو پڑھاتے ہیں سر بہت شکریہ آپ نے میں وقت دیا میں ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں عبداللہ گل صاحب جو کہ رینما ہے دفاع پاکستان کانسل کے آج جلاس ہوا ہے بلکہ وہیں سے آ رہے ہیں بہت شکریہ گل صاحب تشریف لانے کے لیے اور فون لائن پر میں ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرید پراچہ صاحب جو کہ سینئر رینما ہے جماعت اسلامی کے سر بہت شکریہ آپ نے وقت دینے کے لیے پراچہ صاحب پروفیسر صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں آپ کی نظر میں یہ ننے پھول تھا جو چودہ سال کا اتضاد حسن اس کو آپ کی نظر میں کس نے مر جایا ظاہر ہے کہ اس نے خودکش حملہور کو روکنے کی کوشش کی اور یہ ناکام کوشش تھی اس لحاظ سے کہ وہ خود اس کو بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی اپنی جان اس پر لگانی پڑی اب ایسے جو لوگ ہیں وہ میچ مجتوں کے واقعیتا ہمارے بہت بڑے قومی ہیرو ہیں اور بہت قدر کرنے کی ضرورت ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ قدر ہم نے فوری طور پر نہیں کی جب تک جنرل راہیل شریف ادھر گئے نہیں اس وقت تک تو ہم نے ان کو مانا بھی نہیں تھا اب مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ان کو اپنا جائز مقام دیا جا رہا ہے ایسے لوگ پاکستانی ہیں پاکستان کے بہترین ہیروز میں شامل ہیں اور ان کو نشان حیدر سے کوئی کم اوارڈ نہیں ملنا کیونکہ سر میں نے آپ سے سوال پوچھا جو نشان حیدر ہے کیا یہ صرف فوجی جو ہمارے ہیروز ہیں ان کے لیے ہیں یا سویلین کے لیے بھی ہے یہ صحیح معنوں میں انہوں نے پاکستان کا دفاع کیا اور کئی سو جانیں اس شخص کی وجہ سے بچ گئیں وگرنہ یہ خودکش حملہور اگر اس سکول کے اندر داخل ہو جاتا اسمبلی ہو رہی تھی اسمبلی ہو رہی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہو سکتا تھا اور آپ کی ریکمینڈیشن ہے کہ نشان حیدر ملنا چاہیے میں سکتا تھا ضرور اس کو ملنا چاہیے گل صاحب مجھے بتائیے گا یہ کونسی سوچ ہے جو سینکڑوں طلبہ کو قتل کرنا چاہیے اسکول میں یہ کونسی سوچ ہے یہ وحشیانہ سوچ اور اس کے اندر کوئی دور آئے نہیں ہے ایک معصوم بچے کو ایک انسان کی جان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ انسانیت کے لیے اور پاکستان کے قرارداد مقاصد کے اندر اگر آپ لاسٹ پیراگراف پڑھیں تو اس کے اندر واضح لکھا ہے کہ we will serve the humanity تو ہیومینٹی کے لیے یہ سب سے بڑی بات ہے تو یہ جو لوگ جو لوگوں کو قتل کر رہے ہیں یا بچوں کی جانے لے رہے ہیں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ یہاں میڈیا کی بھی بہت رسپونسیبلیٹی ہے یہ ٹھیک کہا پروفیسر صاحب نے کہ جب تک راہیل شریف صاحب وہاں نہیں گئے لیکن جب تک بی بی سی نے نہیں دکھایا جب بی بی سی نے دکھا دیا پاکستان میڈیا کو بھی شال آ گیا اب دیکھنا یہ ہے میڈیا کے لیے ایک چیلنج آج میں دیکھے جا رہا ہوں کہ ملالا یوسف رئی اپنا ایک کام کرتے ہوئے وہ شدید رخمی ہوئیں اور بہت تکلیف میں رہیں ہماری وہ چھوٹی بہن ہیں اور ان کا ضرور اور جو مقام ان کو ملا اب دیکھتے ہیں کہ اعتزاز حسن جو ہمارا نمنا معصوم دوست تھا وہ چلا گیا اور اس نے سو سے زیادہ بچوں کی جو ہے وہ جان بچائی کئی سو کئی سو بچے وہاں میدان میں بیٹھے پڑھ رہے تھے تو اس نے اب بچایا اب دیکھتے ہیں کہ اعتزاز حسن کو بھی جو ہے وہ ملالا سے بڑھ کر یا کم از کم برابر مقام جو جو خود کا شملہ آور آیا تھا اور سکول میں بچوں کو شہید کرنے کیا وہ میڈیا نے بھیجیا تھا آپ کے سال میں نہیں میں یہ نہیں میں نے کہا کہ میڈیا آپ جتنا سے اس کو پروجیکٹ کرے گا میڈیا نے تو ظاہر میڈیا تو وہ کہاں سے آیا کیسے کوئی سوچ سکتا ہے ایون طالبان بھی کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ سکول میں جا کے سینکڑوں بچوں کو شہید کر دیں گے یہ ایک بڑی ایک بڑی گیم وہاں چل رہی ہے اس تائم پہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے نورٹھ وزیرستان کے اندر فوج کو ساکن کر لیا جائے اور جنرل کیانی ریجسٹ کرتے رہے اب حکومت کی کیا پولیسی ہے میں اس کو یہ تو واضح ہوگی اس کو کیوں کنیکٹ کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے امریکہ نے بھیجا ہوگا بچہ یا میں نے انڈیا سے یا ہمارا کچھ پاکستانی ہی تھا یہ جو بھی ہیں آپریٹرز تو پاکستانی ہی ہوتے ہیں لیکن ان کے برین واشنگ ہوئی ہوتی ہے ان کے بھی برین واشنگ گورے کرتے ہیں آنکھ ہم اپنی غلطیاں کیوں نہیں مانتے نہیں نہیں حالق تک گورے آنکھے یہاں بیٹھتے ہیں نہیں نہیں یہ بات ایسی نہیں ہے گورے آنکھے برین واشنگ نہیں کرتے ایک پورا نیٹورک ہے جیسے ایک سپائیڈر نیٹورک وہاں کام کر رہے ہیں جو یہ سارے لوگوں کو آپ کو معلوم ہے کہ جب سوات آپریشن بھی ہوا تو چند ایسے مساجد کے اندر مسلمان پکڑے گئے جن کے نارمل سرکمسیشنز بھی نہیں ہوئے تھے جو مسلمان ہونے کی بھی وہ نہیں بنتے تھے پورے تقاضے پورے تقاضے معافی چاہتا ہوں یہ پتہ نہیں یہ چیزہ ہم دوسروں میں ڈال دیتی ہیں ہم اپنی غلطیاں مانیں گے تو ان کو پھر تسلیم کر کے ریکٹیفائی کریں گے نا گل صاحب پتہ نہیں کس خیالی دنیا میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنہوں نے مارا یا جو کسی مکتب فکر کی اوپر حملہ کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات تو صدیوں سے رہے ہیں اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ جگڑا چودہ سو سال پرانا ہے وقتاں فوقتاں اس کو ہوا دی جاتی ہے یہ اور بھرک جاتا ہے لیکن اس کی شروعات تو بہت پہلے سے ہوئی سر میں آپ کو دوبارہ لوں پراچہ صاحب نے ہمیں جوین کیا پھر میں سوری فر انٹرکشن پراچہ صاحب 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 آپ ہیں لائن پہ پراچہ صاحب یہ سوچ کہاں سے آ سکتی ہے کہ آپ ایک سکول میں گھوز جائیں اور ان کو وہاں پر سینکڑوں بچے تھے ان کو مارنے ایک شخص جا رہا ہے یہ سوچ کہاں سے آئی کس نے برین واش کی اس بچے کو کیا گورے آئے تھے یہاں برین واش کرنے ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ سوچ مکمل طور پر جہر اسلامی اور یہ ایک ریشیانہ سوچ ہے اور کسی صورت میں اس کے تمہاری سے بھی اوصلہ اوزائی اتائید نہیں کی جا سکتی نہ کوئی کر سکتا ہے جو بھی سوچ کو پیدا کرنے والے ہیں وہ بھی اسلام کے دشمن ہے پاکستان کے دشمن ہے یہ قصر ہے اسلام بے گناہوں کو مارنے کا حالت جنگ کے اندر بھی بے گناہوں کو مارنے کا دشمن کے بھی بے گناہ لوگوں کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا اس لیے یہ پہلے تو یہ بات کوئی کوئی واضح سمجھ گئے اور یہ بچہ جو ہے یہ ہمارا ہیرو ہے اور جو ان کو مارنے والے قاتل ہیں ان کسی رحم کے مفتحید نہیں ہے وہ شہید نہیں ہے جی جی میں لائٹ موڈ میں گرم میں نے کہا وہ شہید نہیں ہے جو خود کا شملہ آ رہے میں نے کہا یعنی ہم ان چیزوں میں نہ ہو جائیں کب ان وہ شہید نہیں ہے اب اس کے بعد اگلی بات یہ آتی ہے کہ یہ ساری چیزوں کے مقاصد کیا ہیں یعنی لازمی بات ہے کہ یہ جو پیدا کر رہے ہیں وہ جہا جو آگے بچہ جو آیا اس پر شامل ہوتا ہے اس کو تو فضا بھی نہیں ہے مجھے کس مقصد کے لیے اس میں مار کیا جاتا ہے یہ خود کچھ ہے لیکن اس سے زیادہ ذرندے اور زیادہ رہشی وہ سبقات ہیں کہ جو اپنی مضموم جنگ کے لیے اور مضموم مقاصد کے لیے پاکستانیوں کا لہو بہا رہے ہیں یہ بات فرصول ٹھیک ہے جیسے عبدالنہ گل نے کہا کہ اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ انچھا دیا جائے پاکستانی فوج کو ہم پہ بھارت کے مقابلے میں لڑنے کے بجائے داخلی محاص پہ لڑتے رہے اور ہمیں انہی چیزوں کے اندر رہے ہیں یہ دنیا کی بہترین ہر میں آپ کیا کہہ رہے ہیں کنوں نے اجھایا پراچہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے قوتیں انہوں نے ہمیں اجھایا اس کام میں چلیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے اندر کیا حرج ہے ہم نے چیز کا لفظ جہاں آ جاتا ہے کہ باہر کے لوگ ہیں اس سے کوئی مراد یہ ہمدردی پیدا کرنا نہیں ہے کہ جو لوگ یہاں کر رہے ہیں وہ کی ہمدردی کے مطلعی وہ تو دور مجرم ہیں پراچہ صاحب سر ایک چیز کا پراچہ صاحب یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے میرے خیال میں شاہد آپ کو بھی اتراز نہ ہو کہ جو چودری اسلم کا قاتل ہے ان کو اس کے ایون سی این آئی سی بھی دکھایا گیا ہے نئی ملا وہ مدرسے کا سٹوڈنٹ تھا بارہ کہوں میں جو واقعہ ہوا امام بارگاہ پہ وہ چنیوٹ میں مدرسے کا سٹوڈنٹ تھا آپ کو لگتا ہے کہ مدرسے میں کوئی ہمیں ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے یا سیٹسفائی ہیں وہاں جو ایڈیوکیشن ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پچیس لاکھ طالب علم مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں اور یہ ایک کا دکھا واقعات ہوتے ہیں جن کا نام ہم لیتے ہیں دایشن گردی کے واقعات کے اندر رسوامہ بن لادن اور ایمنو زوائری اور یہ یہ تو ہاورڈ کے پڑے ہوئے لوگ ہیں یہ تو ان یونیورسٹیوں سے پڑے ہوئے ہیں کہ جو مادرن یونیورسٹیوں ہیں تو کیا ہم یہ کہیں کہ یہ سوچ جو ہے وہاں سے پیدا ہوئی ہے اس لیے یہ بات طریقہ مدرسوں کے اندر یہ بات کوئی یہ اگر وہ اس خوش فہمی میں ہیں تو ان کو رہنے دیجئے پراجہ صاحب میں ریاکشن سر لینا چاہ رہا ہوں ایک کا دکھا ایک کا دکھا سر نگلتے ہیں ان کو بھی پراجہ صاحب اگر اس خوش فہمی میں رہنا چاہتے ہیں تو بے شک رہیں اس سے ان کو کوئی چھڑوا نہیں سکتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی مسجد کے باہر کھڑے ہوں جمعہ کا خطبہ سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان خطبات میں کتنی نفرت بھری ہوتی ہے دوسرے مسلکوں کے خلاف اور ایک مسلک دوسرے کو کافر قرار دیتا ہے اس کے نتیجے میں یہاں خودکش پیدا ہوتے ہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اور یہ سارے کا سارا ایک جھوٹ ہے کہ یہ ان کی خطنیں نہیں ہوئے تھے کوئی ہمیں ایک ثبوت بھی نہیں ہے یہ تو صرف ایک خیالی پرواز ہے کوئی ساری مجھے آپ کی باری آئی گی یہ خیالی پرواز ہے آج تک انہوں نے ہمیں ایک ثبوت بھی نہیں دکھایا ہے اس کا نیٹ پہ ڈال دیجئے تصویر آپ اس کی کھینچ کر ڈالیں خودکش کا جس کا خطبہ نہ ہوا تو یہ یہ کہاں سے بات آئی یہ تو ایسی چیز گھر کے چلے جاتے ہیں گھر کے چلے جاتے ہیں آپ نے خود دیکھا نہیں نہیں یہ میں خود دیکھا آپ پھل میرے پر تصدیر موجود ہے اچھا تو آپ نے دیکھا ہے بہت آپ کو میں چیننج کرتا ہوں نہیں نہیں میں تو آپ کو چیننج کر رہا ہوں کہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سواہ سے تر آپریشن کے اندر تو آپ ادھر یہ بتائیں کیسے پہنچے یہ جو سر یہ نئیم اللہ کا بات کر رہے ہیں میں تو دے رہا ہوں میرے ساتھ آئیں ابھی ویب جل لے آئیں میرے پاس ہے یہاں پہ ہے مجھے بتائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں سوات کے کسی واقع کی ہے یا یہ جو نئیم اللہ خود کا شملہ ہو خود کا شملہ میں تو کسی کا بچتا نہیں ہے میں تو اس کی بات کر رہا ہوں تو پھر آپ تو کیسے پتا چلا سوات کے اندر جو انہوں نے مساجد سے جو مسلمان جو انہوں نے بسو کال وہ مسلمان تھے وہ جو پکڑے انہوں نے ان کے تو خطنے بھی نہیں ہوئے تھے یہ تو بالکل آن ریکارڈ بات ہے میں تو حیران ہوں کہ اس نے سائنسیس کا آدم فازل جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے یا پھر ایک وہ چیز جو تھی ایک سیکنڈ میری بات تو نے اس کے اندر جو وہ عورت جس نے ویڈیو بنانے کے پچاس ہزار ڈالر لیے اور جس کو وپنگ ہوئی جب اس نے خود اقرار کیا وہ تو یاد ہوگا پروفیسر صاحب کو کہ وہ جب اس نے ویڈیو کا جا میں نہیں جی نہیں ٹوٹل نان آپ اس کو نکالیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ایسی بات نہ کریں یہ آپ ایسے کہ میں آپ کا اس دنیا رہا ہوں آپ میرے لیے یہ نہیں ہے آپ ایسے نہیں کہنے میں نے آپ کو چیلنج کی شام بی بی کے بعد چیلنج کرنے میرے ساتھ ہی کل آجائے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں جس خاتون نے وہ ویڈیو حاصل کیا تھا اس نے 50,000 ڈالر نہیں ہو یہ آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے سارا موجود ہے وہ تو میڈیا سے دکھائی بعض طور پر یہ تالیبان کہتے ہیں انتہا پسند کہتے ہیں کہ کسی عورت کو بعد نکلنے کی اجازت نہیں ہے ان حالات میں جو ساتھ میں اس وقت تھے تو پھر ملالا کیسے نکل آئی تالیبان ملالا میں تو اٹیک ہوں انتہاں کیا رہے ہیں اٹیک نہیں ہوں ملالا تو شروع سے لکھ رہی ملالا کو گولی بھی نہیں لگی کب گولی لگی نہیں گولی تو اس سے بعد میں لگی جس نے گولی آئے تو آپ نے فان 11 بہت عصے بعد لگی اگر ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اسی وقت ہوا اچھا میں مراجہ صاحب پسا لے لوں بیچ میں آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملالا کو گولی بھی نہیں لگی نہیں نہیں جی جی مراجہ صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں مراجہ صاحب پلیز نیشن نظر آرہے ہیں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاک صاحب پرویز صاحب نے یہ کہہ دیا مساجد کے باہر کھڑے ہوں اور ایک مسجد کبھی اس لسنہ نہیں کیا آپ مساجد کے اندر بھی کبھی جا کے دیکھیں باہر سے خطبے نہ سنیں ایک بھی اندر خطبہ اور ہوتا باہر کچھ اور ہوتا وہ سپیکر اتنی دور تک سارا آواز لے کے جاتے ہیں ہم تو آپ تو دو میل دور تک سن سکتے ہیں میری بات ہونے دا پھر اس کے بعد ان سے ہی بات کرتے ہیں نہیں نہیں آپ نے چیزوں کہا کہ اندر جا کے سنیں اس لیے کہ اندر اور باہر ایک ہی خود بات سنائی دیتا ہے پھر آپ بات سن لیں میں نے رکھا اللہ آپ کو توفیق دے مسجد کے اندر جانے کی اندر کہنے کے مطلب آپ اندر نہیں جاتے ہیں ابھی آپ بات میری ہونے دیں پھر اس کے بعد آپ نے جو بات وہ کہیں میں بار بار یہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز کو جو صحیح ایک آدھ کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کو اتنا عموم لاکھوں مساجد موجود ہیں پاکستان میں ہر شہد کے اندر ہزاروں مساجد ہیں ختمیں دیئے جاتے ہیں یہ کوئی یہ بات جو ہے تو نہیں ہے یہ کوئی بہت پرانی بات آپ کے ذہن میں ہے آپ سنے تو صحیح اتحاد امت کی بات ہوتی ہے آپ کریں ایک طلافات نہیں ہے سر یہ پنڈی میں کیا ہوا تھا پنڈی میں پراشر صاحب میری میں کیا ہوا تقریب کاری ہوئی سر سپیچ سے سارا کچھ ہوا وہ لوگ جا رہا تھا ایک جلسہ سپیچ کیسی ہوئی وہاں پر جس کیس کی تحقیق نہیں ہے اور اس کے بعد ابھی تک کہیں رپورٹ نہیں آئی ایک بنی ہوئی ہے کمیشن بنا ہوا ہے تو بلا وجہ آپ وہ باتیں نہ کہیں کہ جس کا کوئی وجود نہیں ہے اور وہاں پہ ان کا ریکارڈ پہ موجود ہے کہ میں نے کوئی امیر میں سے بات نہیں کی اور یہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بات وہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو جا کے مار دیں یہ ساری چیزیں اس تقریب کاری ہیں اس تقریب کاری یہ آپ مقالت آپ سر مطمئن ہیں پراچہ صاحب میں سوال سر وہی سے بحث شروع ہوئی کہ اگر مطمئن ہیں آپ دیکھیں آپ عالم دین ہیں اگر آپ مطمئن ہیں ہمارے نظام مدرسہ کے اندر جو ایڈیوکیشن نظام ہیں تو وہ پوچھ رہا ہوں گے آپ سے آپ مطمئن ہیں صاحب میں جانتا ہوں مدرسوں کا اس کے ایک ادارے کے ساتھ میرا تعلق ہے علماء اکیڈمین میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات یہ بہت ہی مفروض ہے ان کے بقیرہ بورڈ بنے ہوئے ہیں حکومت کے ساتھ رابطے ہیں انہوں نے بار بار یہ کہا ہے کہ ہمیں بتائیں کون سے مدرسے کے اندر اچھا سر اگر بورڈ بنے ہیں جو گول صاحب کہہ رہے ہیں کہ نان مسلم کہیں سے آئے باہر سے ان کا اشارہ شاید یہ تھا تو وہ کس طرح ریجسٹر ہو جاتے ہیں مدرسوں کے اندر وہ پھر ڈیٹا نہیں شیر یہ بات بھی غلط ہے کہ وہ مدرسے کا طالب یہ جو ہر دیشت جات کو آپ نے کہاں مسجد سے یا مسجد بولا مسجد میں سے ہم وہ مدرسوں کے طالب علم ہے کہاں جو بسے لے رہے ہیں وہ مدرسوں کے طالب علم ہے وہاں جو ٹارگٹ کلر ہو رہی ہیں وہ مدرسوں کے ہے یعنی ہر ایک چیز کو فوری طور پر مدرسے ملا دینا یہی بات ہے کہ وہ باہر سے لوگ آئے ہیں جہاں پہ ان کے جسم سے سیٹوں کے نشان ملے آئے ہیں ان کی ساری چیزیں جو ہیں یہ بات یہ حکومتی رپورٹس ہیں یہ اثنٹک رپورٹس ہیں سر میں پراجر صاحب سر پلیز میں سر لائن پہ رہیے گا میں اجازت لے رہا ہوں نہیں نہیں پراجر صاحب سر میں نے آپ سے پوچھنا ہے آپ کا کوئی حکومت کا نمہندہ نہیں گیا اعتزاز حسن کے جہاں پہ اس نے جان دی سینکڑوں لوگوں کے لیے آپ سے ٹائم لیا تھا سر پلیز ایک من بلکل جانا چاہیے تھا عمران خان صاحب نے بھی اپنے وزیر آلہ سے سختی کے ساتھ بات کی ہے آپ کی بھی حکومت ہے نا وہاں پہ پراجر صاحب آپ کی حکومت ہے جماعت اسلامی کا وفد گیا ہے گیٹ کے لیے ہے کہ حکومت کی اس طرح پہ بھی جانا چاہیے تھا یہ بلکل ٹھیک ہے مجھے سر پرویز مشہرہ پہاں پہ ریاکشن لینا پلیز امار صاحب رہی گا وہ بھی کر لیں مجھے ابھی لے رہے ہیں پرویز صاحب ایک سیکنڈ سر مجھے پرویز صاحب ان کی بات ٹھیک ہے دیکھیں آپ سینس دانوں کو پڑھاتے ہیں وہ کس طرح بوم بناتے ہیں اگر میں مدرسے کا سٹوڈنٹ ہوں وہاں سائنس کی تو اس طرح ایجوکیشن نہیں ہے تو کس طرح بوم بنائے جاتے ہیں کس طرح بناتے ہیں ایسے الزام لگا رہے ہیں ایک طبقہ یہ کہتا ہے کچھ مدرس میں بم بنتے ہیں بیشتر میں نہیں بنتے مدرس کے اندر تو سر ایسے بھی تکائی نہیں مدرس کے اندر بھی بم بنے ہیں اور ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں وہ بم پھٹے ہیں ایسے واقعات کی خبر اخبار میں کوئی چار پانچ دفعہ میں نے خود پڑھی ہے کیسے بنائیں گے وہ تو بیچارے سائنس کا اس کے لئے کوئی بڑی سائنس نہیں چاہیئے ہوتی اس میں کچھ مسالے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں اور کوئی بھی بم بنانا سیکھ سکتا ہے یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ کچھ مدرس میں ٹریننگ بھی دی جاتی ہے بم بنانے کی بلکل رائیفل چلانے کی کلاشنکوف چلانے کی اس لئے کی مختلف قسموں کی تربیت ملتی ہے وہاں پہ البتہ ایسے مدارس کم ہیں اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ اس طرح کے مدارس بھی ہوتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ ذہن میں جو سختی پیدا کی جاتی ہے وہ میرا خیالے اس معاشرے کے لئے بہت خطرناک ہے کیونکہ جب عدم رواداری کا ایک ماحول بنتا ہے ایک فضاء بنتی ہے تو پھر نفرتوں کا پرچار بہت ہونے لگتا اور دور دور تک ایک سختی آ جاتی ہے موقف چنانچہ ہو سکتا ہے کہ خودکش اور جگہوں سے بھی پیدا ہوتے ہوں اس طرح کے جنگ جو یعنی صرف مدرسوں کا ہمیں ازام نہیں دے سکتے ہیں صرف مدرسے نہیں ہوتے ہیں لیکن مدرسے دین ہوتے ہیں ایک بڑا ذریعہ تو میڈیا خود بھی ہے نا کیا سرے توکر میڈیا سے میڈیا سے نکلتے ہیں لوگ میڈیا سے بھی نہیں میڈیا سے متاثر ہو کر جنگ جون نکلتے ہیں نکلتے ہیں ناظرین موقف ساتھ ساتھ سے گل ساتھ سے پوچھتے ہیں کہ جو پرویز مشرف جنہوں نے دھکیلا اس جنگ میں پاکستان کو اپنا اقتدار مضبوط کرنے کے لیے اور ڈالرز کے لیے ان کے خلاف اب کیا احتساب ہونا چاہیے ہمارے ساتھ رہیے گا ان کو کیسے پتا چل گیا ویلکم بیک ناظرین کس طرح کوئی تیار ہو سکتا ہے کوئی بھی شخص کہ ایک سکول میں جائے اور وہاں پہ سینکڑوں بچوں کی بساتھ لپیٹ دے یہ میں تو بہت کوشش کر رہا ہوں جب سے ہمارے ہیرو اعتزاز حسن نے اپنی جان دے کر باقیوں کو زندگی بخشی اس وقت سے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اتنا ذہن بنا لیں کہ وہاں جا گل صاحب یہ ایکسپلین کیجئے گا یہ اس مائنسیٹ کو ہم کیسے ختم کریں کوئی کیسے تیار ہوتا ہے سینکڑوں بچوں کو اڑا لیں گے دیکھیں یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی ایک وحشیانہ سوچ ہے درندگی ہے غیر اس کو تو انسان کہنا بھی ظلم ہے یہ جو یہ جو واقعات ہوتے اس طرح کے لیکن کیا ہیروشیما اور ناغہ ساکی پہ یہی سوچ نہیں تھی جب ایٹم بم گرا دیئے گئے تھے کیا امریکہ کے اندر ابھی جو حالیہ سکول کے اندر بچوں کو قتل کر دیا اور پورے امریکہ نے مورننگ کی اس کے اوپر کیا یہ وہی سوچ میں وہ انڈویجیول کا کام تھا میں وہ انڈویجیول نے آجے کیا یہاں تو ایک گروپس ہیں جو یہ اس کے بلیو کرتے ہیں دیکھیں میں نہیں ہدا رہا ہوں آخر ہیروشیما اور ناغہ ساکی میں گروپس تھے کیا ایراک کے اندر جب ویپن آف ماس دسٹرکشن نہیں ملے جو کہ ان کی اپنی ریپورٹ ہے تو پھر کیا یہ سوچ وہاں بھی موجود تھی ناغہ کیا اسرائیل کے اندر جو ایرل شارون کل کلا گیا وہ دنیا سے تو کیا وہ سوچ جب فلسطینی کیمپوں کے اندر وہ گھس کے تین ہزار بچے مار دیئے میں یہ نہیں کہہ رہا دیکھیں میں جسٹیفیکشن نہیں دے رہا میں یہ سوچ کی بات کر رہا ہوں اس کو آپ اس کے پلیز مدرسے کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ نہ لنک کریں یہ سوچ ہے یہ کسی بھی جگہ آ سکتی ہے یہ وحشیانہ اقدام ہے چاہے اگر مسلمان کرے تو غلط اگر کوئی اور مذہب کا کرے تو غلط ہے نا جی کون اس کو جسٹیف کی اس کو ختم تو دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ شعور بیدار کریں آخر یہ اعتضاز حسن جو لڑکا تھا اللہ بخشے اس کو جان دی بھی جارے نے اس بچے نے جان دی آخر یہ بھی تو سوچ تھی نہ موجود جو اس کے خلاف اب آ رہی ہے نا آہستہ آہستہ کہ جان دیں یہی حال ہے کہ لوگ آپ جو پاکستان سر میں آپ کوئی اندر بھی لوگ پراچہ صاحب سر میں پراچہ صاحب مجھے بتائیے کہ کیسے کوئی انسان تیار ہو سکتا ہے یا تیار کیا جا سکتا کہ آپ جائیں اور سینکڑوں بچے جن بچاروں کو قصور بھی نہیں اور ان کو اڑا دیں جا کے سر یہ تو ہمیں نہیں پتا جی کیسے تیار ہوتا ہے لہنی یہ ہے کہ کتن نہیں آپ طالبان کے ساتھ ہمدردیاں رکھتے ہیں تو انہوں نے یہ قبول کیا ہے سر کراچی والا زنواری میرا خیال آپ یہ ٹیپک بھی چھوڑ دیں کتن ہم کوئی کوئی کسی دہست گرد کے ساتھ ہماری ہمدردی سر کراچی والا جو نہیں ملہ والا واقعہ ہے وہ شہد اللہ شہد نے فون کر کے زنواری قبول کیا اگر اس نے کیا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے اس کو بھگتنا جائیے اور یہ بات جو ہے نا جی کہ جی کوہذر مذاکرات کی امہت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دہشت گردی کی امہت ہے اور مذاکرات جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی قانون اپنا عمل نہ کرے اور مذاکرات کے انتظار میں رہے قانون اور ریاست کو اپنا عمل قائم کرنا ہے اگر وہ نہیں کر رہا تو وہ مجرم ہے یہ بیسے غیر ضروری ہیں کہ جناب یہ کوئی عامی ہے کوئی نہیں ہے کوئی عامی نہیں ہے ہو نہیں سکتا اب یہ نہ کہ یہ ریاست اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتی بیسے یہ شروع کر دیتے ہیں کام جو ہے وہ حکومت کو کرنا ہے وہ اس کو ہی کرنا ہے اگر وہ اپنے کام نہیں کر رہی اپنے افسروں کو تحفظ نہیں دیتی کراچی کے اندر دو سو افسر اور پہلے بھی مارے گئے ہیں ان دو سو افسروں کی تو بات ہی نہیں ہوئی کہ جو ایک آپریشن میں شامل حکومت نہیں کام کرنا یا آپ بھی کوئی ملیٹنٹس کو پیغام دیتے ہیں کہ وہ بھی ہاتھ ہلکا رکھ دیں وہ تھوڑا سا یہ صرف حکومت نہیں کرنا ہے یا ہم لوگوں نے بھی کچھ رول پلے کرنا ہے لوگ تو بچارے مظلومیت سے مرتے ہیں حکومت کو چھوڑ کے پھر آپ عوام کی طرف آ جاتے ہیں عوام تو بہرحال جو بھی مقابلہ جس طرح اعتزاز نے کیا ہے لیکن جو کام حکومت کا ہے اس کے ساتھ کیوں ہم دردی ہو سر مشرف ہے میں نے آپ کا ریاکشن لینا ہے پراچہ صاحب دکٹر صاحب سر آپ بتائیے گا وہ کہہ رہے کہ حکومت کا کان ہے یہ لوگوں کا کان لوگوں کو بیچ میں کہاں سے لے آتے ہیں انتہا پسندی کا خاتم حکومت کا جب جماعت اسلامی ہر وقت ہر موقع پر ذرا فرید براچہ صاحب کچھ اور کو بھی بولنے کا موقع دیجئے آپ کی آواز ہم نے سن لی ہے مجھے یہ یاد ہے کہ جب انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں ایک خودکش حملہ ہوا تھا شریعت فیکلٹی پر وہاں ایک لڑکیوں کا کیفیٹیریا تھا ایک لڑکوں کا دونوں کو نشانہ بنایا گیا اس میں کئی سٹورنٹس ہلاک ہوئے تھے تو اس وقت اس کے فوراں بعد تازی حسین احمد صاحب اور میں ایک مذاکرے میں تھے اور وہاں میں نے ان سے یہ کہا میں نے کہا کہ میں نے پوچھا ان سے کیا آپ اس کی مضمت کرتے ہیں کہ نہیں اس خودکش حملے کی مضمت کرتے ہیں کہ نہیں انہوں نے انکار کر دیا جواب دینے سے انہوں نے مضمت نہیں کی اور اس کے دو روز بعد منور حسن صاحب سے ایک اور مذاکرے میں آمنہ سامنا ہوا انہوں نے بھی مضمت کرنے سے انکار کر دیا اب دیکھیں کہ جہاں جہاں دہشتگردی کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ لوگ کبھی ان لوگوں کی مضمت نہیں کرتے جو اس کو جو اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اب ملالہ یوسف زیق میں مثال دیتا ہوں جہاں طالبان نے پانچ نکات سامنے کیے ان کا سرکاری مراصلہ تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس کی اوپر یہ حملہ کیوں کیا اور کیوں اگر وہ کبھی واپس آتی تو ہم اسے مار ڈالیں گے لیکن جماعت اسلامی نے کبھی اس کی مضمت نہیں کی ہے لہٰذا دہشتگردوں کو سہارہ انہی لوگوں سے تو ملتا ہے آخر پراجر صاحب آپ سہارہ دیتے ہیں دہشتگردوں کو لیکن ایک چیز ملالہ پہ حملہ مانتے ہیں طالبان نے کیا ہے اور دوسرا آپ کی نظر میں وہ ویو چینج ہوا ہے منور حسن صاحب کا کہ شہید ہیں طالبان بھی اور فوجی بھی شہید ہیں یہ وہی ویو ہے ابھی بھی میں ارز کرتا ہوں میں نے جو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہے دکٹر فرویز حود صاحب کو میں نے نہیں کہا تھا یعنی قاضی صاحب اس دنیا سے چلے گئے کتنا بڑا بہتان ہے جو انہوں نے ایکسپریس ٹی وی کا ایک کلپ ہے وہ کھول کر آپ دیکھ لیجئے اور جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل درست ہے آپ کا کہنا تو درست ہوتا ہے میری بات آپ کھاٹ رہے ہیں میں نے آپ کی بات سوری سنی ہے آپ میری بات آپ سنیں اور یہ بات جو ہے یہ قاضی صاحب نے کسی صورت یہ بات ہم نے ہماری مزمتیں کیلیوین کے آپ سارے چینل اٹھا کے دیکھ لیں ان کا ریکارڈ دیکھ لیں یعنی سب سے زیادہ کھل کے سب سے پہلے ہم نے مزمت کی ہے غلق بات ہے آپ یو ٹیو پر جا کر دیکھیں وہ کہہ وہ کلپ موجود ہے اگر وہ کلپ سر میں لے آؤں آپ دونوں ہوں آئیں گے نیکس پروگرام میں بخوچی پراجہ صاحب اگر کلپ میں نیکس پروگرام میں لے آؤں وہ جہاں قاضی صاحب مزمت ان کے بخول نہیں کر رہے میں نے نہیں دیکھا وہ کلپ نہیں تو بہت مطلب یہ ان کے ذمہ لگائے ہیں یہ تو کئی دفعہ یہ چیلنج نہیں وہ بنا نہیں سکتے سائنس دان ضرور ہے یہ ایک عام ہے یعنی یہ بات ہے کہ آپ اپنے مقام کا فائدہ اٹھا کے جو چاہے کہہ دیں نہیں نہیں سر وہ کہنے کے موجود ہے میں کلپ اگر نکال لوں نیکس پروگرام میں بخوچی آ جاؤں گا پتہ نہیں پراچہ صاحب آئیں گے کہ نہیں پراچہ صاحب اگر سر کلپ لے آئیں اور قاضی صاحب کے الفاظ نہیں ہے ڈال سکتے اتنے بڑے سینس دان نہیں سوری قاضی صاحب نے کہا کہ میں مضمت نہیں کرتا یہ لے آئیں الفاظ ہے یہ اگلے پروگرام میں آجا ہے میں بھی آنوں قاضی صاحب کہے کہ میں کسی دائم یہ سر آپ پروائیڈ کر دیں گے یہ لے آئیں آپ گوگل کر کے گوگل کر کے دیکھئے وہ کلپ آپ کے سامنے آ جائے آپ کہنے قاضی صاحب نے مضمت نہیں کی اس واقعے کی جو اسلام بلکل اور منور حسن نہیں کی منور حسن صاحب سب سے پہلے کرتے ہیں بس یہ تیہ ہو گیا نیکس میں خود دونوں کے کلسٹر کے ساتھ پکڑ کے اس کے اوپر اگر کرتے رہیں تو جھوٹ سچ نہیں ہو جاتا ہم مضمت کرتے ہیں ہم دراؤن حملوں کی بھی مضمت کرتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہم بے گناہوں کو کراچی میں کرنے والے بے گناہوں کی کے بھی ساتھ ہیں اور ان کے قاتلوں کی بھی مضمت کرتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہم ہر قاتل کی مضمت کرتے ہیں جو بے گناہوں کو مارتا ہے وہ چاہے تالبان کے نام پہ ہو یا پتہ خور ہو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہ بات سن کر لیکن کاش کے یہ بات درست ہوتی نہیں کیا کاش درست ہو یعنی ساری باتیں ہم کرتے ہیں اس کے باوجود آپ کا آپ کا جملہ وہی کھلا سکتا ہے بس آپ کے آپ کے سامنے ثبوت موجود ہے آپ تھوڑی سی تکلیف کیجئے جا کے اس کو نیکس سے اتائیں وہ میرے ذمہ ہیں نیکس پروگرام میں میں لے کے آوں گا پلے کریں گے اچھا مجھے بھی بلائیں پرچیس صاحب بلکل آپ اور ڈاکٹ صاحب کو اب آپ آنیئر لائیو ہیں بلکل جواب بلکل میں اچھا سارا ایک چیز اور بتائیے گا انہوں نے کہا کہ ملالا کو چونکہ طالبان نے کلیم کیا ریسپونسیبیلیٹی کا ایون میں خود وہاں جا کے میں نے سینن کے لیے یہ ریپورٹ کیا تھا تو آپ سر طالبان کی مضمت کرتے ہیں ملالا کیوں دیکھیں کتنی دفعہ مضمت یہ کیا ہے سی صاحب نے یہ مضمت کیا ہے یہ مضمت جو ہے میں نے کیا ہے منور حسن صاحب نے کیا بڑی دفعہ مضمت ہو چکی ہے یعنی جو انہوں نے بھی ان پر کیا تھا اس کی مضمت ہوئی تھی اس کے بعد اگلی بات جب ہم کرتے ہیں تو اس وقت فوری طور پر جو ہے وہ ساری باتیں ہماری پھلا دی جاتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کے ساتھ جو ایک پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک عالمی مہم چلی اور اس کے ساتھ یہ کہ جی ایک اس پہ جو کچھ کتاب لکھی گئی اس کتاب کو پھیلایا گیا اس کے اندر جو کچھ خیالات کا اظہار کیا گیا جس طرح پاکستان کو ایک تاریخ اور تنگ نظر ملک ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اچھا پرائچے صاحب جاتے ہیں سر یہ بتائیے گا کہ یہ بتائیے گا اس ملیٹنسی انتہا پسندی کی طرف جو ہے ہمیں جوالحق نے ڈالا یا پرویز مشرف نے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کیلئے آپ کی نظر اس کی طرف جو ہے وہ میں نہیں یہ سمجھتا کہ کسی حکمران نے ڈالا ہے یہ جو ہے یہ واقعات نے ڈالے ہیں جو واقعات ظلم کے ہوتے ہیں اس کے نتیجے کے اندر کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ پھر پیدا ہوتی ہے اور وہ راستے نکلتے ہیں کہ جن کو ہم نہیں تو آپ کسی حکمران کو ذموار نہیں قرار دیتے ہیں نہیں زیول حق کو نہیں آپ مشرف نہیں زیول حق کی ذمہ دار ہے سر میں اس پہ آپ کا ریسپانڈ لوں گا سر سے زیادہ ذمہ دار ہے پرویز مشرف نے تو اس ملک کو تباہ برباد کرنے کی انتہا کی ہے یہ جو کچھ آج ہم فگت رہے ہیں اس دلدل کے اندر تو اس نے چھگیلہ ہے پراجر صاحب صاحب مجھے اسی پہ آپ کا ریاکشن لینا ہے گل صاحب صرف آپ یہ بتائیے گا دفاع کانسل کس لیے بنی ہوئی ہے بہت سے لوگ عظام لگاتے ہیں کہ جب فوجی ہمارے جو ہیروز ہیں وہ شہید ہوئے چھبیس تو آپ لوگوں نے نیٹو سپلائیز بند کر دی جب ہمارے پاکستانی سیویلین شہید ہوتے ہیں روز اتنے تو آپ لوگ نیٹو سپلائی کوئی ایسا ایکشن نہیں لیتے کیا کیا آج دفاع کانسل سے آپ آ رہے ہیں یہ برکل دفاع پاکستان کانسل کی واضح پولس کی ہے آپ کیسی بات کر رہے ہیں دفاع پاکستان کانسل نے برملا تھا ہے پولیٹینی پریکٹیکل سٹیپ کی بات کر رہا ہے پریکٹیکل سٹیپ کی بات کر رہا ہوں جی صرف یہ چھبیس نومبر کا واقعہ آپ اس کو نہ لے لیں اس کے بعد یہ جو سلالہ چیک پوسٹ کی آپ بات کریں چھبیس نومبر کو ہوا تھا میں اس کے بعد کیا دفاع پاکستان نے کراچی میں ملتان کے اندر راول پنٹی میں اسلامباد میں پشاور کے اندر کیا ہر جگہ جلسے جلوس لہور کے اندر کر کے نہیں بولا کہ یہ پچاس ہزار لوگ جو لکمہ عجل بن گئے جس میں فوجی بھی ہیں پولیس والے بھی ہیں یہ شہید ہوئے ہیں ان کا خون جو ہے وہ کس کی کردن پہ وہ مشرف جو جس نے ایک شرمناک یو ٹرن پولیسی لی ابھی یہ مضمت کی بات ہم کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ مشرف اوپر ہے مشرف دیکھئے میں ہر اس شخص کا اعتصاب چاہتا ہوں اگر کرومویل کا ٹرائل ہو سکتا ہے اس کو قبر سے نکال کے اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے یہ ایک اس معاشرے کی جس کو آج کل ہم آئیڈیل سمجھتے ہیں ہم تو ریاست مدینہ کو تو آئیڈیل سمجھتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ تو مغرب زدہ ہیں کیونکہ آج اگر انڈیا کشمیر میں لوگوں کو قتل کرے تو کیا اس کی مضمت کریں گے کیا اگر اسرائیل فلسطین کے اندر کرے تو کیا اس کی مضمت کبھی سنی آپ نے کیا آپ نے یو اے سے ایک نے جو اراک کے اندر قتل عام کیا ساڑھے سات لاکھ لوگ جو ہے وہ آج تک مر چکے افغانستان میں سومالیا میں ہیٹی میں جپان میں ویٹنام میں کیا اس کی کسی نے مضمت کی صرف مضمت نظر آجاتی ہے آپ کشمی میں جو ظلم ہورا فلسطین میں ظلم ہورا اس کی مضمت کرتی اور ایک سیکنڈ جو روٹس کتاب لکھی جو روبرٹ کیا نام تھا اس کا اس نے کنتا کنتے جو اس کے دادہ تھے اور کس طریقے سے غلام بنایا کرتے تھے اور ان کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے کالوں کو تو بیچا جاتا تھا یہ جو سلام مضمت کرتی اور دوسرا گلدہ بہت پیچھے جا رہے ہیں جانا چاہیے لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ دوہزار تین میں جب امریکہ اراکیو پر میں ایک جلسہ کیا تھا اور پھر ہم پنڈی گئے تھے جہاں پانچ ہزار لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور وہ ہماری کوششوں کی وجہ سے تو جہاں جہاں امریکہ یا انڈیا ظلم کرتا ہے ہم اس کے بلکل خیلات ہیں آپ سے سوال کے دھرتی میں کون میری پاک دھرتی میں یہ ملیٹنسی لایا کون آپ کی نظر میں کون یہ جو انتہا پسندی جو کنورٹ ہوتی ہے دہشتگردی میں یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب ہم کسی اور کی جنگ لڑتے ہیں اور جو ہم نے لڑی تھی سیونٹی نائن میں اور جو مجہدین ہم نے یہاں پر پیدا کیے تھے اس امید میں کہ وہ جا کر افغانستان کو سوویس یونین سے چھڑائیں گے آخر اس کا انجام اس کی ہمیں دینی پڑی وہ آپ جو آپ کو قصور بار قرار دیتے ہیں یا ان کا جو ضرور نواز شریف جماعت اسلامی یہ سب اس میں کوئی ایک شخص قصور بار نہیں ہوتا اس میں پورا سماج شامل ہو جاتا ہے اور اس وقت ہم نے یہ سوچا تھا کہ بس سوویٹ یونین کو ہم ہر صورت یہاں سے بھاگائیں گے اور پھر افغانستان میں ہم اپنا اپنی پسند کی حکومت لائیں گے یہ پرپس تھا آپ کا جی یہ پرپس ہو گیا جب ہم نے طالبان کو آپ کا پرپسر مسلمان ملک کو آزاد کروانا تھا یا آپ مرضی کو حکومت لانا نہیں یہ بھی تھا کہ ہم اپنا اثر الرسوخ وہاں پر بڑھائیں اور سٹریٹیجک ڈیپٹ تو ہماری ایک نیشنل پالیسی فوج کی ایک پالیسی رہی ہے وہاں سے ملٹنسی تھا رہی اور ملٹنسی تو ہم نے ایک اور مقصد سے یہاں رہنے دیا اس کو بڑھایا ہے اور وہ یہ کہ کشمیر میں جا کر وہ ایک ایسی ہلچل پیدا کریں گے کہ انڈیا آخر وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو جائے گا تو کشمیر کو فتح کرنا اور افغانستان میں اپنا اثر الرسوخ بڑھانا یہ دو مقاصد رہے ہیں ہمارے اور اسی وجہ سے یہاں ملٹنسی بڑھتی چلی گے کون لائے اثر ملٹنسی گل صاحب پھر میں ہے سبا حمد صاحب پراچہ صاحب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آپ نے بات کی سیونٹی نائن سے کیوں بطنی بھول بھائی صاحب بھول گئے کہ سیونٹی فور میں جب پنشیر ویلی آپرائزنگ ہوئی تو بھٹو صاحب نے احمد شاہ مسعود اور حکمت یار کو یہاں بلا کے ٹریننگ دی پتہ نہیں کیوں اس کو ڈسٹارٹ کھا رہے ہیں سبا حکر پراچہ صاحب سر وقت ختم ہو رہا ہے اس کو کریں وائنڈ اپ کون لائے اس پاک دھرتی میں کچھ زموار ہوگا نا سر